موسیقی بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات فکر فردہ انسان کی فطرت میں پروتگار عالم نے کل کی سوچ کو رکھا ہے اور انسان کسی نہیں کسی منوان سے کل کی فکر کرتا ہے ہو سکتا ہے صرف عارض و تمناہی کی حد تک ہو اور ہو سکتا ہے کہ صرف دنیاوی حدود ہی تک ہو مگر کل کی فکر کرتا ہے آدمی وہ اپنے آل اولاد کے سلسلے میں اپنے مال و مالیات کے سلسلے میں اپنے عزت و شہرت کے سلسلے میں چاہتا ہے کہ میرے آج کے مقابلے میں کل بہتر ہو اور سوچنا چاہیے مذہب ہمیں اس سوچ کے ساتھ ساتھ اسے عملی بنانے کی بھی تاقید کرتا ہے کہ عملی طور پر ہمیں کل کی سوچ اور کل کی فکر ہونی چاہیے اور عملی اعتبار سے ہمیں اسے بہتر بنانا چاہیے آج سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ایک قول جو آپ کا یہ قول نحض بلاغہ کے کلمات قصار میں موجود ہے پیش کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں کہ نوم علی یقین خیر من صلات فی شک اگر کوئی شخص یہ کسی بات کے یقین پر سو جائے تو اس کا سو جانا اس نماز سے بہتر ہے جو جرات میں جاگ کر کے پڑھا مگر شک کے حالت میں ہے کہ پتہ نہیں اس کا کوئی عجل ملے گا کی نہیں ملے گا یہ ہے بھی یا نہیں ہے یقین کے عالم میں سو جانا شک کے عالم میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے بہت اہم بات ہے درستہ غور کریں آپ کسی چیز کے یقین پر کہ انسان اگر مطمئن ہو جائے کہ آج ام نے یہ کام انجام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا فرمان تھا یا اس کا حکمتار میں نے اس کو بجایا اور اللہ اپنے بندوں کے عمال کو اگر اسے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بجا لائے جائے تو قبول کرتا ہے پروزگار علم یقین اگر ہو تو یقین کی صورت میں انسان کا وہ عمل بہتر ہوتا ہے شک کے عالم میں جیسے تاریخی اعتبار سے کہیں کہ یقین انسان کو اتمنان بخشتا ہے اور شک شبہ انسان کو اور زیادہ بے چین کر دیتا ہے یہ تیہ ہے اگر انسان مطمئن ہو جائے اور اس میں یقین پیدا ہو جائے تو ایک مریض کو اگر ڈاکٹر کی باتوں سے یقین پیدا ہو جائے ڈاکٹر بلکہ دیکھنے کو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی مریض سے کسی ڈاکٹر نے خلوص کے ساتھ اور بہت ہی اتمنان کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اسے اتمنان دلانے لگا مریض بہت حد تک صحت مند ہونے لگتا ہے اس کے اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میری بات کو اس نے سنا اور سن لینے کے بعد بات جو بتائی ہے وہ سمجھ میں آری یقین ہو رہا ہے کہ یہاں اس سے اب یقیناً مجھے فائدہ پہنچے گا تو اس یقین کی صورت میں وہ مریض اچھا ہونے لگتا ہے میں نے کسی جگہ یہ واقعہ پڑھا بلکہ ایک کتاب ہے حل مشکلات مشکلات کا حل بہت سار اس میں واقعات روایات احادیث اور دنیا کے معاملات کو اس عنوان سے پیش کیا گیا ہے اچھے کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے اپنی یقینی شکل میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ دوہ انسان کے جسم کو ٹھیک کرتی ہے مگر میرا یقین ہے اور یقین بڑھ گیا کہ اگر کوئی مریض ہو اگر اس کے سراح نے مذہبی اعتبار سے کوئی چیز بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ پڑھا جائے یہ اس کا پر دم کیا جائے اور وہاں اچھے لوگ موجود ہوں جو اس کے حق میں دعا کر رہے ہوں تو میں جو دوہ اس کو دے رہا ہوں وہ بے انتہا تیزی کے ساتھ اثر کر رہی ہے ایسے مریض کے مقابلے میں کہ ویسا ہی مریض وہ ہے مگر اس کے سراح نے دعا کرنے والے نہیں ہیں تسلی دلانے والے نہیں ہیں اور مددگار کے عنوان سے نہیں ہیں تو وہی دوہ اس کو دی جائے تو اتنی تیزی سے وہ دوہ اس پر اثر نہیں کرتی ہے چونکہ وہ مریض اس دوہ کا یقین رکھتا ہے اس دوہ کا تعلق جس ذات سے مربوط ہے اس پر یقین ہے تو اس کا یقین خود دوہ بنتا چلا جاتا ہے تمام معاملات میں اگر انسان یقین کے عالم میں ہو تو وہ یقین بے انتہا بہتر ثابت ہوتا ہے اس شک کے مقابلے میں جو شک انسان کو اور زیادہ مریض بنا دیتی ہے مذہبیات میں بلکل ایسے ہی ہیں اگر کوئی شخص یقین کے عالم میں سو جائے شک کے مقابلے میں تو کچھ نہ کرنا خالی یقین کی صورت میں آگے سو جائے تھا مثلاً وہ زیارت کو جاتا ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جتنا اس کے اوپر واجب تھا فرض تھا یا جتنا وہ جانتا تھا یا جتنا وہ کر سکتا تھا یا کرنے کی اس کے اندر حمد تھی اتنا کیا غسل کیا گیا امام کے روزے پر جو پڑھنا چاہیے تب پڑھ سکا یا اس کے دل میں جو باتیں تھی وہ کر سکا جس طریقے سے اس کا احترام کرنا چاہیے اس نے کیا اور انتہائی خلوص کے ساتھ کیا مطمئن ہو کر کہ اگر کم سکم مجھے توفیق میں دی اور میں نے اس کے بارگاہ ہمیں یہ سلام کیا ہے اور جس کے بارگاہ میں نے سلام کیا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گیا وہ سنتا نہیں ہے وہ خود میری باتوں کو سنتا بھی ہے مجھے وہ دیکھتا بھی ہے اس نے دیکھا بھی ہے اور مہم میں اپنے بارے میں جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں بہتر وہ میرے بارے میں جانتا ہے سب اتنا یقین ہو تو اتنا کر کے آکے یقین کے حالم میں سو جائے تو اس کا سو جانا بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جسے یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ ہے بھی یہ نہیں میں جس کے پاس کھڑا ہوں میری سن بھی رائک نہیں سن رہا وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مشکوک ہے پتہ نہیں میری قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی توام شک کے عالم میں کرتا چلا جا رہا ہے تو رات بھر وہ پڑھتا رہے کھڑا رہے لیکن چونکہ شک کے عالم میں تو اس کے رات بھر کے عمل کو نہیں دیکھا جائے اس کا رات بھر کا عمل اس انسان کے مقابلے میں جس نے چند لمحوں میں یا ایک دو گھنٹے میں جو ہے ان عمال کو انجام دے کر کے یقین کے عالم میں جا کے سو جاتا ہے تو اس کا یقین کے عالم میں سو جانا اس رات بھر عمل کرنے والے کے مقابلے میں اس کا وہ دو گھنٹے کا یا گھنٹے کے چند لمحوں کا عمل یقیناً بہتر ہے اس چیز کو امام نے فرمایا کہ نومن الا یقینن خیر یقین کے عالم میں سو جانا خیر ہے کس کے مقابلے میں شک کے عالم میں نماز پڑھنے سے رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے میں نے خیالی ایک صورت بیان کی مثلا کوئی جاتا حج کرنے کے لئے یہ بھی ایک مثال کے طور پر حج کرنے کے لئے اللہ کے حضور اللہ نے اس کو مہمان کے طور پر بلایا ہے اور اس کے گھر گیا جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کسی جگہ موجود نہیں ہے مگر بہرحال انسانوں کو بتانے کے لئے کہ انسان چونکہ محدود ہے جب تک کسی چیز کو سمجھے گا کہ نہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں تو شاید اس کو اس طرح کا سکون نہ ہونے پیشلی پرودگار عالم نے اس دنیا میں ایک گھر بنا کے اس کو کہا میرا گھر ہے مگر کیا کوئی مسلمانی سوچتا کہ اللہ وہاں ہے نہیں اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے لیکن ایک تسکین ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر آئے اللہ کے گھر آئے ہیں جب اللہ کے گھر پہنچا ہے مثلا اس کو یقین ہو کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں اگر کوئی بھی غریب ہو مجبور ہو حاجت مند ہو اگر وہ غریب مجبور حاجت مند کسی ایسے غرد کے دروازے پہ چلا جائے جس کے اندر کرم پایا جاتا ہے جود و سخا پایا جاتا ہے اور تمام خصوصیات پایا جاتے ہیں اور اس میں طرح ہم پایا جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو سمجھ کر کے کبھی اس کو مایوس نہیں پلٹاتا ہے وہ نہیں پلٹائے گا تو ایسے شخص کے دروازے پر بجاگر کے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے وہاں کو پہنچا دیا اور کہتے ہیں لوگ کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ محروم نہیں کرتا آنے والے کو اور تھوڑی سی دیر لگی چیز کو مل کے یقین ہو جاتا ہے اللہ کے حضور بھی جانے والا انسان جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے وہاں پہنچ کر کے اگر یہی یقین ہو کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے اس کے درجات کو برند کرتا ہے جو دوسرے مجبوروں کے امداد میں پہل کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو جس نے اپنے بندوں کو یہ حکم دے کر مایوس کرے گا شک کے آلن میں رکھے گا یقین تو پیدا کرے اور اس یقین پر آدمی سو جائے دیر ہو سکتی ہے ہو سکتا دیر ہو اور دیر کے سلسلے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دیر اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ہاں کسی چیز کے کمی ہے بلکہ کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں فلان چیز دلائی جاتی ہے اگر آج ہی بچہ پانچ سال کا ہے اور کہنے لگے کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے ہے مجھے بندوق چاہیے ہے تو کہ آدمی دے دے گا اسے نہیں دے گا پتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے مگر ہو سکتا دل میں باپ اس کے دیکھ رہ کرنے والے اس کو دے دیں گے نقلی کوئی چیز دے دیں گے مطمئن ہو جائے ممکن حتی شاید کچھ بھی نہ دیں لیکن اگر وہ چاہت ہے اور اس عمر کے منزل میں آ جاتا جہاں اس کی ضرورت ہے اور وہ اظہار کرتا تو والدہ دے دیتے ہیں ہیں وہ چیز میرے لیے مفید نہیں ہے اس لیکھ دینے والا ہم سے کہیں زیادہ بلکہ وہ اصل علم جانتا ہے اس لئے اس نے نہیں دی یا وہ یہ جانتا ہے کہ اب ہی اس کی ضرورت نہیں اب اس کو دے دیا جائے تو اس کے لئے نقصان دے ہوگی یا جو چیز میں دیر لگ جاتی تو مایوس شک نہیں یقین کے عالم میں انسان اگر سو جائے کہ ہم نے اپنی بات کہ دی ہے وہ پورا کرے گا تو وہ یقین کے عالم میں سو جانا رات بھر شک کے عالم میں گگرانے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر میں یہاں پر ایک ضرور اور بے انتہا ضروری بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ جب بھی اپنے معبوس سے یا جس کی بارگاہ سے چیز ملنے والی ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہے کہ وہ دے تو ہم صرف جو ہے اپنی ضرورت کو بڑا بنا کے اس کے پاس جاتے ہیں کہ میری ضرورت ہے اس کے لئے رونا گلگڑانا فریاد کرنا دعائیں پڑھنا منت ماننا نظر کرنا مگر ساری چیزیں آدمی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں اور جس شدت سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کی طلب ہو اس کی نگاہ میں کتنی بڑی ہے اسی کو بڑی اور جب تک انسان اپنی طلب کو بڑی بنایا رہے گا جس کی بارگاہ میں گیا ہے اس کا بڑا ہو نا اس کے دل میں ثابت نہیں ہو گا جب یہ ہو کہ جس چیز کو مانگ رہا ہوں بے انتہا چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں جو دینے والا ہے تو ہر آدمی بڑی چیز چاہتا ہے اچھی چیز چاہتا ہے تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے انسان کو جس کی بارگاہ میں آیا ہوں وہ بے انتہا بڑی چیز اور بہت ہی قیمتی چیز ہے اور جس چیز کو میں اس سے چاہتا ہوں اس کے مقابلے وہ چیز بے انتہا چھوٹی ہے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ وہ بڑی چیز قیمتی چیز مجھے مل جائے اس سے مجھے قربت حاصل ہو جائے جب میں اس سے قریب ہو جاؤں گا تو ہر چھوٹی چیز مجھ سے قریب ہو جائے گی دنیا بھی یہ تو آرس میں بتا سکتا ہوں کوئی وزیر ہے کوئی جا کر اگر اسی نوکری کی فریاد کرتا رہے ٹھیک کرے گا یہ چیز مل جائے تو اس کی نگاہ میں وہ نوکری وہ کام ہی بڑا نظر آئے گا وہ بڑا سمجھ میں نہیں آئے کہ کہنے کے لئے تو کہے گا آپ ہی کے ہاتھ میں اور آپ ہی کریں گے لیکن اگر یہ سمجھ ہے کہ اس سے بڑی چیز وہ ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں تو وہ صحیح کرے میری اس سے قربت ہو جائے میں اس سے اتنا قریب ہو جاؤ کہ وہ مجھے اپنا ماننے لگے اور میں اس اپنا کہنے لگوں اور جب میں اس طرح کیام آل انجام دوں کہ اس سے میری قربت ہو جائے تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں جو چیز میں چاہوں گا یا جو چیز میری ضرورت ہوگی میرے چاہنے پہ وہ دے گا یا وہ شخص مجھے بہت چاہنے لگائے تو وہ خود بھی میرے بغیر مانگے دے دے گا قربت چاہتے اس لئے اللہ کے حضور میں ہر عمل قربت کے لئے انجام دیا جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ روزہ رکھتے ہیں قربت اللہ فلان کار خیر انجام دے رہے ہیں قربت اللہ ہم زارت اور حچ کے دے جا رہے ہیں قربت اللہ اس میں کہیں بھی کسی عمل میں نہیں کہا جاتا ہے فلان چیز کو مانگنے کے لئے فلان چیز کو پانے کے لئے نہیں قربت اللہ قربت اس لئے کہ جب وہ قربت حاصل ہو جائے گی تو اللہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے اور اس قربت کے بنیاد پر وہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے جب وہ قربت حاصل ہو جاتی تو آدمی اندر سے محسوس کرنے لگتا جب وہی مل گئے تو ساری چیز مل گئی ہم اتنے قریب ہو گئے کہ وہ میں ہوں کہا جا سکتا ہے میری زبان ان کی زبان ان کی زبان میری زبان اتنے قریب ہو گئے ہیں ان کا عمل میرا عمل میرا عمل ان کا عمل اس دنیا کے اعتبار سے ہم تو ہر آدمی اتنی کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہی خیال لکھنا چاہیے کہ ہم انہیں پانے کی صحیح اور تمنا کریں جب ان کو پالیں گے وہ چیز مل جائے گی تو باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں وہ چیز مل جایا کریں گی تو یہ فرمان کی یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کے لئے ایک جملہ سرکار مولا کائنات کا ہے فکر فردہ میں یہ بھی ہونا چاہیے یہ ہماری عام زندگی سے متعلق قول ہے امام فرماتے ہیں آپ کا قول ہے کم من اکلت منع اکلات انسان کبھی ایک لقمہ لالچ میں کھا لیتا ہے اور وہ ایک لقمہ کھانے کے نتیجے میں نہ جانے کتنے کھانے کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے فکر فردہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں کہیں اس کے مدر اثرات تو نہیں ہو سکتے نتائج تو نہیں ہو سکتے میری عارضو ہو گئی تمنا ہو گئی لالچ ہو گئی کہ یہ چیز مجھے مل جا اور ہم نے کھا لیا اور وہ ہمارے حق میں بری تھی دیکھنے میں بڑا اچھا تھا مثالا سمجھانے کے لئے مثال کبھی علم نہیں ہوتی علم تک پہنچنے کے لئے تو چیز کو کر لیا تک کتنی چیز اس نے ہمیں روک دیا کتنی چیز سے روک دیا ایسی کوئی چیز بہت لذیذ خوبصورت تھی اور اس کی طرف بڑھتے چلے گئے اس کو لے لیا کھانے چیز کھا لیا مس کر لیا اس ایک چیز کے استعمال کرنے نہ جانے کتنی اور نے یا عقل نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا ظاہر چاہے کتنی ہی اچھا ہو لذت کی شکل میں یا صورت کی شکل میں ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے بڑے نے بزرگ نے معصوم نے یا اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر مل کرنا چاہیے ورنہ اس کے اثرات ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے ایک ایسا لقمہ جو لالس کی بنیاد پر کھا لیا گیا بہت سارے لقموں سے محروم کر دیتا ہے محرومیت سے بچنے کے لیے ہمیں دین کے احکام جو اللہ کے ہیں اور معصومین کے ذریعے سے پہنچے ہیں ان کا خیال رکھنا اپنے شخص کو اپنے شک کو اپنے سے دور کرنا یہی انسان کے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا فکر فردہ میں ایسی باتوں کی طرف توجہ فکر کی حد تک نہیں عمل کی حد تک بڑھاتے جائیں وآخر دعوانا ان الحمد واللہ رب العالمين